تو پہلی وجہ یہ سلاحیتوں پر عدم اعتماد سلاحیتوں پر عدم اعتماد بھی کئی وجوہات ہیں اس میں سے ایک ہے مکمل تیاری کا نہ ہونا آپ کو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر کس چیز کا ہوتا ہے کہ میں تیار نہیں ہوں ڈر کس چیز کا ہوتا ہے سامنے والے مجھ سے زیادہ قابل تو نہیں ہیں ڈر کس چیز کا ہوتا ہے کہ میرا پرانا ایکسپیرنس ایسا تھا تو جب آپ تیاری کر کے جاتے ہیں تو اس وقت جو آپ کو اعتماد ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے اور تیاری ہمیشہ ضرورت سے زیادہ کی جاتی ہے تیاری کبھی بھی تھوڑی نہیں ہوتی انزائٹی آنے والے وقت کا خوف آپ کو پتہ ہے کہ کچھ طلابہ کو امتحان میں بخار ہو جاتا ہے امتحان کے دنوں میں آنے والے وقت کا خوف کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں کچھ لوگ مرکز نگاہ بننے سے خائف ہوتے ہیں کہ میں سب کی آنکھوں کے سامنے ان کا مرکز بن جاؤں گا میری ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جائے گا میری باڈی لینگ بیز میرے آئیز میرے الفاظ میرا لباس میری ہر چیز جج ہو رہی ہوگی وہ اس چیز سے ڈرے وے ہوتے ہیں پھر کچھ لوگ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں بلا بجا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی کوئی بھی آدمی عارف صدیقی نہیں بن سکتا اور میں دنیا میں کسی دوسرے آدمی کی جگہ کا رول پلے نہیں کر سکتا اللہ نے مجھے ایک خاص کام کے لیے خاص سانچے میں خاص لائکوں سے پیدا کیا آپ کو آپ کا کام دیا گیا آپ کو آپ کا دیا گیا اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ہر وقت آپ سے موازنہ کرتا رہوں کہ آپ تو اتنے اچھے ہیں آپ نے یہ کر لیا مجھ سے یہ نہیں ہوا آپ سے موازنہ اس لیے کیسے کیا جائے کہ میں خود کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں میرا مقابلہ اپنے ساتھ ہے کل میں جہاں پر کھڑا تھا آج میں اس سے بہتر ہوا ہوں کے نہیں ہوا یہ ہے مقابلہ دوسروں کے ساتھ موازنہ کریں گے تو پھر آپ پریشان رہیں گے اگلی وجہ گبرہت کی خود اعتمادی کے نہ ہونے کی گزشتہ ناکامیوں سے ڈرے رہنا کہ میں ایک دفعہ فلانے لیکچر میں گیا تھا میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا ایک دفعہ میں نے فلانی جگہ پر کوشش کی تو مجھے بھول گیا تھا فلانی جگہ پر گیا تو لوگوں نے ہوت کیا تھا فلانی جگہ پر گیا میری پوزیشن نہیں آئی وہ جو پرانی ناکامیاں ہیں وہ آپ کو پیچھے کی جانب کھیچ رہی ہوتی ہیں مگر ایک بات تو بتائیے آپ سب تعلیمی آفتہ اچھے خاصے میچور ہیں مجھے دنیا کا کوئی ایک ایسا کام بتا دے جو آپ نے سیکھا ہو آپ کامیاب ہوئے ہو اور اس کی بنیاد پر ناکامی نہ ہو کوئی ایک کام بتا دے مثلا آپ نے چلنا سیکھا کہ نہیں گرے آج اتنا اچھا اچھا لکھتے پڑتے ہیں لکھتے پڑتے بھی غلطیاں کیوں کہ نہیں کیوں ہر کام میں غلطی آپ نے کی غلطیاں بسیکلی سیکھنے کا ایک بہانہ ہوتی ہیں غلطیاں بسیکلی خود کو زیادہ بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں غلطیاں آپ کو یہ موقع دیتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کر سکیں تو غلطیوں سے دل برداشتہ ہونے کی بجائے انہیں سیکھنے کا بہانہ بنانا چاہیے